ملتان میں قومی اسمبلی کے انتخابی حلقہ اینے ایک سو اٹالیس میں دوبارہ الیکشن کے لیے انیس مائی کو پولنگ کا دن مقرر ہے یہ حلقہ چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کی طرف سے قومی اسمبلی کی نشست سے استیفے کی وجہ سے خالی ہوا تھا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک فافر نے اینے ایک سو اٹالیس کے انتخابی حلقے کا تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق آٹھ فروری کے عام انتخابات کے لیے اس حلقے میں کل ریجسٹڈ ووٹرز چار لاکھ سینٹیس ہزار ایک سو ستاون تھے فارم انچاس کے مطابق یہاں آٹھ فروری کی پولنگ میں دو لاکھ بتیس ہزار ایک سو سترہ ووٹ پول ہوئے ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً ترے پن فیصد رہا تھا ان میں سے تیرہ ہزار سے زائد ووٹ مسترد بھی ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی اٹھ سٹھ ہزار ایک سو دس ووٹ لے کر منتخب ہوئے ان کے قریبی حلیف پی ٹی آئے کے حمایتی آفتہ آزاد امید بار تیمور الطاف ملک نے ستہ سٹھ ہزار نو سو انتر ووٹ لیے تھے یوسف رضا گلانی کا وٹری مارجن صرف ایک سو اٹالیس ووٹ کا تھا تیسے نمبر پر مسلم لیگ نون کے احمد حسن رہے تھے جنہوں نے اٹھاون ہزار سے زائد ووٹ لیے اب اس حلقے میں انیس مئی بروزتوار زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے